بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے میں آپ کو اس کی فیلنگز بتانا بتاتی ہوں یہ میں نے بوائل آلو لیے ہیں یہ ہم نے تین آلو لیے ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے میش کر دیں گے آلو ہم نے اچھے طریقے سے میش کر دیا اب ہم اس میں دو سے تین چمچ چھوڑے اٹ کر دیں گے اور انہیں بھی ہم تھوڑا سا میش کر دیں گے ہم نے انہیں زیادہ نہیں بلکل ہلکا ہلکا سا یہ دیکھیں ہم نے ایسے میش کر دیا اب ہم اس میں یہ مسالے اٹ کر دیں گے یہ ہے چلی فلیکس چاٹ مسالہ نمک ہری مرچ دھنیا پودینہ یہ سارے مسالے ہم اس میں اٹ کر دیں گے اب ہم اس میں پیاز اٹ کر دیں گے اور ان سارے چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اگر آپ کو ضرورت لگے تو آپ اس میں چکن بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے آج یہ جو فلنگ ہے چھولے اور آلو کی مدد سے بنائے ہیں یہ ہم نے ایک چمچ میدہ اور اس میں پانی ملا کر یہ ہم نے بنا دیا لیکویڈ جسے ہم ساموسوں کی پٹیوں کو آسانے سے بند کر سکتے ہیں یہ رہی ہمارے پاس ساموسوں کی پٹی اس طریقے سے ہم اس میں مسالہ بھر دیں گے اور اسے ہم یہ لگا دیں گے اور اسے ہم اس طریقے سے بند کر دیں گے سارے ہمیں ساموسے اس طریقے سے بھر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اسے بند کر دیا ہم نے ساموسے بلکل ریڈی کر لیے ہیں سب سے پہلے جو ساموسے ہم نے بنائے تھے اس میں کوئی پاپری وغیرہ ٹوپ جاتی ہے جیسے ساموسے کی پٹی تو ہم نے اسے پاپری بنا لیا اور ہم نے یہ بھی چیک کر لیا کہ ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے تو ہمارا آئل بلکل گرم ہو چکا تھا اور یہ پاپری بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے نکلیں گے یہ وہی ساموسے کی پٹیاں ہیں جسے ہم نے ساموسے بنائے ہیں تو کچھ پٹیاں کا بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور اس طریقے سے بچ جاتے ہیں تو اسے ہم نے فرائے کر لیا اور اسے ہم پاپری کے طور پر استعمال کریں گے اب ہم آہستہ 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 آہ اس میں ساموسے ایک کرتے جائیں گے فلم ہم نے میڈیم رکھنی ہے ہم نے ساموسوں کی فلم بلکل میڈیم کی ہے یہ دیکھیں ایک طرف سے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساموسے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے کولڈن براؤن ہو گئے ہیں تو آئیے ہم انہیں نکال دیتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم پاکی جو ساموسے ہیں وہ بھی ریڈی کر دیں گے ویورز ہمارے بہترین پٹی ساموسا بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کرسپی اور لذیذ بنے ہیں آپ میں میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مجھے ضرور پہلے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ریسپی کا نوٹفیکشن مل جائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ